موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ اور سمام بہنوں اور بھائیوں کا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ جو یہاں پر ہم سب پہنچے ہیں اور میں سب سے پہلے میرے پیدا کرنے والے مالک میرے اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ جس طرح میں ہم سب کو پیدا کیا اور مرک کو اور عورت کو دونوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور ان کی اندر ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ جو ہم سب کو ایک زمین پر پاتا ہے اور ایک ہی آسمان کا پانی ہم سب پیتے ہیں اور کافی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک تا کی آواز دیتے ہیں جو کافی چیزیں ہیں جو ہمارے رشتے کو مصبوط کرتے ہیں جو کافی چیزیں ہیں ہمیں ایک بناتے ہیں اور سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بزیسے ڈون میں جو آپ اتنا بزنس کنبالتی ہوئے یہ سارے خوابی کا جو کام کرتی ہوئے آپ کو یہ پارٹی لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے کافی لوگوں نے کہا پارٹی لانچ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے جسٹس فار ہمینیٹی انسان کے لیے انسان کو اور میں ساری دنیا کو اور میرے بھارت میں ایک محبت کا پیغام پہنچا ہوئی اور اس کے لیے سارے بہنوں کی مجھے ضرورت ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسکین ہو سب ہیچ ہو مزدوں میں ہم سب الگ الگ ہوتے ہیں مگر جب انسانیت کا ایک رشتہ آبا ہے تو ہم سب ایک ہوں انسانیت کے لیتے میں ہم دنچوں لڑک نہیں ہیں میں سارے چھانکس میں دیکھتی ہوں کبھی نیوز دیکھتی ہوں تو صرف ایک بات پہ لڑائی ہوتی ہے کہ ہندو اور اس لیے جھگڑتے رہتے ہی گھنٹوں گھنٹوں جبکہ اس جھگڑے سے کسی کو کوئی فائدہ بھی ہے آؤں لوگوں میں سیاست میں آؤں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے سیاست میں آؤں لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے میں نے گھول کیا میں نے نیوزورس کو دیکھا میں نے سارے چیزوں کو پڑھا اور کمیرس کے لیے جو ہے آج انڈیا کے اندر 135 کروڑ پیپلز ہے سبحانہ بہت زیادہ پفلی جبکہ اگر دو سو پچاس دو سو ساٹھ کنٹریوں کو آپ جوڑ لیں گے تو دس بیس پچیس چالیس پچاس کنٹریوں صرف اینڈیا اگر پاکنیشن کے حساب جاتے ہیں تو صرف اینڈیا ملے گے ایک سو پہنٹیس کروڑ کے جو آبادی ہے اس کے اندر 64 کروڑوں میں سے 64 کروڑوں میں سے یہ جو 64 کروڑوں میں سے سو کنٹریوں میں بھی 64 کروڑ پیپل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کنٹری میں صرف دس لاکھ لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ عرب میں عرب پر اندر کنٹری میں بھی آپ چکھ کریں گے تو دوبائی میں دیکھ لیں جی دس لاکھ لوگ اگر فعودی عرب میں آپ دیکھ لیں جی یہ پینتیس لاکھ عربی لوگ مطلب اس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں ہیں اگر ہم 64 کروڑ امیر ایک ہو جائیں گے اگر یہ ایک بات پہ اگر آ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت چند ہم سارے تفیلیاں کرتے ہیں اور خواتین کو ہم نے کیا کیا ایک بھوچ بناتا ہے اور اس پارٹی کو لانے کے لیے میں نے سوچا کہ 20 سال 1998 سے میں سوشیل برد کرتی ہوں ساتھی ہوں کہ ہمارے بھوک کیا ہی ہمارے ریٹس کیا ہی ہم کو کیسے رہنا چاہیے اور میں الحمدللہ میں میرے اللہ کا شک ادا کرتی ہوں کہ میرے رب نے ہم سب کو بیدا کیا اور مجھے اس پارٹی کے ذریعے سے ایک طرح پیغام دینا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے نہ سیت مقصد ہے نہ حکومت مقصد ہے نہ سیاست مقصد ہے صرف میرا مقصد ہے کہ انسانیت کو یہ بنانا اور انسانیت کا ایک روپ دینا کسی کا ایک نمونت تھا آج جو ہے ہمارا امیر سرکا ہماری کا پروگرام اور جو ہے امیر اچیوز کو یہاں پر انگرٹ کیا مجھے بہت ہی بہت خوشی ہو رہی ہے اس کے لئے میں انسانیت کے ایکتہ ہونے کی اگر ہم سب سوچتے ہیں تو بہت بڑی دلیل ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکے اوپر ایک آسمان ہے جس کو ہم سب کو پیدا کرنے والے نے بنا رہا کیا اس نے ڈیویٹ کیا ہے کہ اتنی آسمان کا حصہ ہندو کے لئے ہے اتنی آسمان کا حصہ مسلمان کے لئے ہے یہ سورج کی روشنی اتنی دیز ان کو لائٹ دے گی یہ سورج کی روشنی ان کو اتنی دیز لائٹ دے گی بلکل نہیں چاند کی روشنی سب کے لئے بھی ہے سورج کی روشنی سب کے لئے بھی ہے آسمان کی روشنی آسمان ہے سب کے لئے بھی ہے زمین بھی ہے سب کے لئے ہے پھر ہم کیوں جھکڑ جھکڑ کے بھرے گی ابھی میں دیکھ رہیی کہ لوگوں کو جو ہے بڑٹ قmonation کرتے ہیں جب ریڈ کا بارکن لے کے جاتے ہیں تو ریڈ یہ میں پھوستا کیا مجھے ہندو میں ڈا رہے ہو کیا کرسٹین میں ڈا رہے ہو کیا مسلم میں ڈا رہے ہو کیا یہ پاسیدو ہے بی پاسیدو ہے کیا ہے یہ ریڈ اور ریڈ ایک ہوتا ہے تو چڑ جاتا ہے تم جیگر پچ جاتے ہو تو پھر اس کا مطلب تمہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ انسان ایک میڈیریر سے بنا ہوتا ہے ایک میڈیریر سے بنا ہوا ہے ایک وہ آنکھ نکال لیتے ہیں جس کے اب انتخاب ہو جاتا ہے جوانی میں ہوتا ہے درمی میں ہوتا ہے اس کے آنکھ نکال کے اندھے پڑھاتے ہیں تو جب دارنے کے وقت میں یہ نہیں خوستہ کہ یہ آنکھ اس کے ہی مجھے نہیں لگانا کیونکہ روشنی برابر نہیں دے گی ہے کہیں پہ ایسا بلکل نہیں کیونکہ وہ آنکھ جو بنانے والا ہے ایک ہی ہے یہ آسمان کو جو بنانے والا ہے یہ ہی ہے ہم سب کو جو پیدا کرنے والا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب محبت کے پیغام جو ہندوستان کے نام کریں اور ہندوستان میں محبت کے پیغام کو پہنچائیں اور ہم سب اس کے لئے ایک پلاتفارم کی ضرورت اور ایسا ہمیں آئے گا اور ہم نے کتنے بھی ٹرسٹیں چلا لو کتنے بھی کیا کیا چیزیں چلا لو بس ہم لوگوں کو ایسے حل کر پاتے ہیں جب ہم آدمیسٹریشن ہو جائیں گے اس وقت میں ہمارے فیصلے سہی روپائیں گے آج آپ دیکھتے ہیں لوگ سبا میں جب لوگ سبا کے سارے کبھی میٹین ساں دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں عورتیں کتنی ہوتی ہیں تین کیا چار کیا پانچ وہ بھی کچھ فیصلوں کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہیں جو ان کو بولتے رہے تو وہ ہی ایک کرتی ہے جب آپ راجے سبا میں بھی دیکھئے اسی طرح سے ہوتے ہیں اسی لئے میں نے اس پارٹی کو لانچ کیا ہے کہ ہم خواتین اس کی ایک طاقت بنے اور ہم خواتین کے لئے ایک راستہ کھلا ہو اور ایک براک فرم کے اوپر کو آئے اور براک فرم پہ آ کر جو ہے وہ اپنی سیاست کرے وہ کنٹیسٹ کرے وہ یمیلے بنے وہ یمپی بنے ان کے لئے ایک کھولی راستہ ہے انڈیان کانسٹیٹوشن میں بھارت کی سمیدان میں یہی دکھا ہے کہ مرد اور عورت دونوں بھی برابری ہیں ان کے لئے کہیں بھی کمیٹیشی نہیں ہے مگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہ حقوق ہمیں لئے گیلتے ہیں وہ حقوق ہمیں لئے گینے کہ کہیں نہ کہیں نہیں ہمیں تبایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں تبایا جاتا ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں جو میرے دین کو ہلا دیا مجبور کر دیا میں سوشیل برگ کرتیوں ایک عورت میرے پاس ہے اور وہ عورت میرے پاس آ کر شاید ہے کہ آبھا مجھے آسپیٹل جانا ہے وہ بہت کام رہتی ایک سال کے پہنے کا بات ہی ہے تو میں نے پوچھا کیا بات ہے یا میں یہ نے کہتا کہ یہ مسلمان ہندو پر رہے بلکہ سب سب سارے جماعتے والے ایک اوہر کمزور مجھے جگہو ہے دیکھا جاتا ہوں کہ ہاں پاک رہتے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ کیا بات ہے وہ کہتا کہ مجھے حمل ہو گیا اور میرے پیٹ میں لڑکی ہے دل سونوں پراتی ہوئی داکٹر نے بتایا کہ لڑکی ہے تو اس لیے جو ہے اب میرا شوہن میرے گھر والے میرے ساسوران پورے مجھے بور کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے بیٹ میں اب آشن کرالو اور اس کو جو ہے بیٹ سے نکال تو وہ بچے کو جب عورت دو تین دن کے بعد پاپی ساکھ نے مجھے کہتی ہے آپ آن اللہ کی چھتن اس بچی کے ہٹیوں کی توڑتی ہوئی آواز کی میرے کانوں میں کیوں کونسی ایسی مجھبوری نہیں ہے کیوں عورت کو اس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے پہنے ہونے سے پہنے کتم کر دیا پر آئے آپ نیس کی خطر دیکھئے آپ ہی کو خطر دیکھئے کسی ریمت کو جو ہے ماں کے گھر میں مجھے کہتی ہے صرف عورت کو مجھے کہتے ہیں بور کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے بیٹ میں اب آشن کرالو اور اس کو جو ہے بیٹ سے نکال تو وہ بچے جب عورت دو تین دن کے بعد پاپی ساکھ نے مجھے کہتی ہے آپ آن اللہ کی چھتن اس بچی کے ہٹیوں کی توڑتی ہوئی آواز بھی میرے کانوں میں کیوں کونسی ایسی مجھے کہتی ہے کیوں عورت کو اس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے پہنے ہونے سے پہلے قتم کر دیا جاتا ہے آپ لیچ پھاکے دیکھئے آپ ریپورٹ پھاکے دیکھئے کسی بھی مرد تو جو ہے ماں کے گھر میں مارا نہیں جاتا صرف عورت کو مارا جاتا ہے جب سوڑوں کافی کرتے ہیں تو کسی مرد کو نہیں مارا جاتا اور عورت کی کیا گلتی ہوتی ہے اس کے اندر اور وہی نے دیکھا ہے کہ جب ریٹی پڑھتا ہوتی آسپیٹل میں جا کے شوہر بیوی کو اس حالت میں جبکہ وہ تکلیٹ میں ہے اس کو مارتا ہے اور وہ ماسوم سی بچی کو کھا کے دیوار پہ مارتا ہے بہت سارے بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہاں کچھ جگہ پر بیٹی کو بڑی محبت دیتے ہیں مگر اس کی حقوق اس کو وہ کام کرنے نہیں دیتے جس کا اسلام بھی حق دیا ہے بھارت کا سنویدان بھی حق دیا ہے وہ کام کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں ہمیشہ محبت یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے یہ بلکل دکھر ہے اس کی کوئی چیز نہیں شوہر بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے بس یہ صرف میرے کنٹرول میں رہتے ہیں ہاں الحمدلللہ کنٹرول میں رہنا اچھی بات ہے مگر جو اس کے حقوق ہے جو اس کے رئیس ہیں کہیں پر ایسا لڑکیوں کو جس دن سے شادی ہوتی ہے اس کی موت لکھ سکاتے ہیں اس کی شادی کے پیسے اس کا باپ تکلیف کر کے دینا اور اس کے لیے ڈوری کے پیسے دینا اور نہیں تو کتنے ایسے لڑکیاں ہیں کہ آپ کھا کے لیسٹ دیکھیں جئے آپ یوٹیوب میں دیکھیں آپ اس میں دیکھیں کتنے لڑکیوں کو جلا کے مار دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں میں دیئے اس لیے بھی مار کرتا ہے کہ گریب کو مار دو تو پھر اگل لڑکی میں جائے بہت ساری بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے زندگی میں مجھے ڈھلا کے لکھ دیئے اپنے لیے کھانا ایسی میں زندگی گزارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بہروں میں آپ کو بھی کہتے ہوں اور سب کو بھی میرے بھائیوں کو میں نے کہتے ہوں کہ ہم صرف اپنے لیے جھیلیں اور اپنے لیے زندگی گزارنے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ یہ برانٹ فارم پی آئے اور یہ اچھی پارٹی بنائے اور میں نے یہ سکتا تھا کہ میں سارے سنتی تھی کہ رات بھی تھی ویسے میں نے پارٹی کا نام سنایا پہلے میرے گھر سے ہی میرے آدمائیں شروع ہو گئی میرے گھر میں سارے لوگ بچھر کے نیچے گئے بولے کہ ہاں اب تک تو بزنس میں ہمیں فری کر دیا میرے زندگی کا سفر الحمدللہ مرے پندرہ سال سے شروع ہوا گئے اور میرے اس زندگی کے سفر میں میں نے سب سے پہلے پڑھائی کے لیے دنیا کر کیوں دنیا کر لی میرے آسفاس کے رہنے والے لوگ میرے آسفاس کے رہنے والے لوگ جو ہے لڑکی کو پڑھانا گناہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ جب لڑکی کو پڑھاتے تھے بھر میں ٹیچر آگے سٹیوشن دیتے تھے انگلیس سٹیوشن تو بھائی کو پڑھاتے اور بہن کو کہتے اگر تو دیکھ لے گی تو اس سے بہت بڑا فضرناک جو ہے لڑکی آگے پڑھ جائے گی لڑکیوں کو سب یہ سب ضرورت نہیں اور انہا کے دوسرے پہلے 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 کیا ہے تو اس لیے میں نے جو ہے پڑھائی کی تعلیم دنیا دالی الحمدللہ ہزاروں لڑکیوں کو اللہ کے فضل سے جو ہے میں نے دنیا کی بھی تعلیم اور مرسلے کی بھی تعلیم اور دینی تعلیم بھی اللہ کے فضل سے جو ہے میں نے ان کو دیا اور الحمدللہ اینا میڈکل کالیچ کے لیے بھی میں نے لڑکیوں کے لیے مشاہاللہ پوچھش کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے تو پھر اس کے بارے کہ جب میں نے یہ سوشیل بڑک کیا اس کے لیے تو پیسے چاہیے کوئی بھی سوشیل بڑک کرنے کے لیے نریبوں کو پالنے کے لیے یتیبوں کو دیکھوال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو پیسے چاہیے پیسے کھون دے گا ایسے حالات میں جب میں کسی کے سامنے میرے پروجیکٹ رکھتی سب اس طرح آتے تھے ہستے تھے کہ یہ اونت کیسے کریں گی اچھاں پڑھائی دارات ہے میں اس کاریو میں میں تم کیسے بنا پاؤ گی ہاں ہاں یہ تو نئی بس کی بات ہے یہ تو بڑے بڑے مردیں بھی نہیں بناتے مگر یہ طاقت ہے جو ہمیشہ مجھے طاقت دیتی ہے یہ طاقت ہے جو ہمیشہ مجھے ساتھ دیتی ہے سال لوگ بھی کبھی میرا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ طاقت اللہ کی طاقت کبھی میرا ساتھ دیتے اور ہمیں ہمارتی تھی کہ میرا کولاں سے ساتھ ہے ہمارت پراؤں گی میرا پیدا کرنے والا دولت نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ نائنسافی نہیں کرے گا میں کہتی تھی کہ میرے اللہ تو آپ نے مجھے پیدا کیا اور انتوں بھی پیدا کیا مگر میں کیوں نہ کرو یہ کام تو سبحان اللہ آج نیشنل انٹرنیشنل میں جا کر میرے بزنسوں کو فارم کرنا اور فارم کر کے سیکسس پانا اور اس کے دس لاکھ خواتین کو میں ایک روزی کا ذریعہ بن جانا کمانے کا ذریعہ بن جانا اور ان کو فزنے سے سکانا تو یہ ہے کہ زندگی کا سر ہے ایک بہت اچھی کلامتہ ہے اور میرے خواتین کی کمیٹی سے میں نے میٹنگ کیا کہ مجھے پارٹی لانچ کرنا ہے مجھے پارٹی رکھنا ہے اور ماشاء اللہ خواتین میں ہمارے بہت سارے ملدے بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ہمیں ساتھ دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو الحمدللہ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ ہا ٹھیک ہے اگر پارٹی لانچ کرنا تو ہم سبے کہتے ہیں کہ راجنیتی گندی چیز ہے آپ یہ بہت باقی ظاہورت ہو اس میں آپ کیوں خدم رکھ رہی ہو یہ تو بہت گندی چیز ہے واقعی میں نے سٹڑی کیا تو واقعی لگتا ہے کہ کچھ کچھ لو گلت چلتا تو پھر میں نے سوچا جب تک کہ اچھے لوگ راجنیتی میں نہیں آئیں گے تو گندے لوگ ایسے رکھیں گے جب تک کہ اچھے لوگ جب تک کہ اچھے لوگ جو صرف لوگوں کے پیدا پہنچانے کے لئے جو پہلے کی ہمارے کمکیس تھے جو پہلے کی ہمارے لوگ تھے اس طرح صرف اس مقصد سے لوگوں کا کام کرنے کے لئے ہم نہیں آئیں گے تو گندے لوگ سیٹوں پہ سے کئی سے ہٹیں گے جب اچھے لوگ تم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہو کہ یہ راجنیتی گندے لوگوں کی ہے کیا تم ان کو ہی ہمیشہ کرنے کے لئے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور اس کے 29 سٹیٹ کے باریس بنیں گے 700 سٹیٹ کے باریس بنیں گے اور ہماری پارٹی کے لئے الحمدللہ امیلس کا ایک خالی میں نے یہ پروگرام کا ایک میسیج کیا تھا تو الحمدللہ رب العالمین 20 لاکھ سے زیادہ خواہدین نے مجھے میل کیا میں اس کو بھی سلوٹ کرتی ہوں ہمارے ساتھ میں یہ بھی اور کہ یہ تہی کہ آپ ہم ساتھ ہیں آپ کو ہم ساتھ ہیں اور میں یہاں جتنے بھی بھائیاں اور بہنیں ہیں میں اسے یہی بات کہنا چاہوں گی کہ امیل بھی کسی مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے امیل بھی کسی ازاد کی پارٹی نہیں ہے امیل بھی کسی مذہب کی پارٹی نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ریجیسٹر پارٹی ہے یہ پبلک کی پارٹی ہے یہ ہر بھائی کی پارٹی ہے جو بہن کی عصد کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یہ بھائی کی پارٹی ہے جو ہر شوہر کی پارٹی ہے جو اپنی دینی کو اونچائی پہ لے جانا پر چاہتا ہے ہر انسان کی پارٹی ہے یہ سارے لوگوں کی بھی پارٹی ہے تو انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ رب اللہ رب ہم سب کو اس میں لے کر چلنے کی توفیر دے بس خاص ہمیں یہ دے کہ اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں نہ ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو پیسے دے کے خریدتے بھی ہمیں وہ چیزیں چاہیے میں بہت پر شکریہ دادت کی ہوں کیونکہ میں نے سچا تھا جب بللی کا نیوس آیا دو دن پہلے تو میں نے ڈمین کو فون کیا میرا بھائی الحمدللہ ہر وقت ساتھ دیتا ہے ہر کام پہ ساتھ دیتا ہے کوئی بھی لیگل پہ ہوتا ہے تو بللیت الحمدللہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ بہت زیادہ اس سے جو ہمیں بات کرتے ہیں اور خاص کر سے ایلیگلی ایڈویزر میں ہیں اور میرے بھائی کے جیسے ہیں الحمدللہ انہوں نے کہا کہ سارے لوگ پیسے آئیں گے ڈلی میں تو اتنا زیادہ ڈیوز آ رہا ہے اپریٹ ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں مگر سبحان اللہ آج آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میرا سوچنا ہارت ہے آپ انہوں نے سارے اگر کیونکٹر سے اگر ہم آگے جائیں گے تو انڈیا کے جیتنے میں وہ ہی بہت سارے اور بہت سارے ہم جیت سکتے ہیں اور بہت سارے کو بھی پاس سکتے ہیں جو اٹھارہ سار سے تینیل کرنے ہوئے ہمیں اس کے لئے تک تری پرسنٹ دینے کے لئے ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے کوئی بھی اس کو سائن کرنے کو تیار نہیں ہوتے کوئی بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب سپورٹ رہیں گے تک تک تری کیا 50% کیلی انشاءاللہ پاس کرا کے امید رکھتی ہوں میرا ڈھائی لوگہیں جب کے سب مجھے ساتھ دیں گے اور میں افلاس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں صرف مائی قوم کی خدمت کے لئے کام کرنا چاہتی ہوں مجھے اس پارٹی سے کوئی ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے میرے بہنے اتنے بھی جو یہاں آئے ہی ہر کوئی ایک کام میں کرتے یمکور میں ہی امیدہ کے قضل سے میرا دوئی ازلاف کام میں آجائے کہ امید تو کیوں ٹکٹس میری پہنے ہیں میں نے سہارے پارٹیوں سے پوچھا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپا جب ہم ٹکٹ مانتے ہیں تو پانچ کروڑ مانتے ہیں دو کروڑ مانتے ہیں اللہ بہتر جانے وہ کیا رہے بکا رہی میری بہنوں میں نے فیصلہ کیا ہے میرے بھائیوں میں نے فیصلہ کیا ہے جو بھی انجیئوس ہی میں نے فیصلہ کیا ہے پہلے سے جو قوم کے لئے کام کرتے ہیں ان کے لئے میرے ٹکٹ آگریبن ہوں گے تاکہ وہ قوم کی قدمت کر سکے نہ شہابیوں کے لئے نہ کوئی باگا پہنے والوں کے لئے نہ اس لئے سیٹ پکڑ کے بیٹر ان لوگوں کے لئے نہیں پہلے سے قوم کی قدمت کرنے والے عورتوں کی عزت کرنے والے وہ سارے بھائیوں کے لئے وہ سارے بہنوں کے لئے جو ہے میری بارٹی میں انشاءاللہ جگہ ہے میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں میں اللہ شکر ادا کرتی ہوں کہ پروگرام کو ہمارے سیکسز بنایا کیونکہ پروگرام کا اور ایک حصہ وقت تھوڑی دیر کے لیے باقی ہے اور میں ہمارے بھائی انیتہ بھی جو ہے یہ سارے ایسے گفت کریں پروگرام کے لیے آرنجمنٹ کیے اور انیتہ بھی میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں جتنے بھی یہاں پر احیرت سننیس آئے گی اور سیلیبیٹس آئے گی انسان میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایک طاقت بن جائیں گے الگ ہم سب بل جائیں گے تو پھر کوئی طاقت ہمیں روپ نہیں سکتی نہ کسی عورت کو بس میں جانے کے لیے ڈر ہوگا نہ کسی عورت کو آٹوں میں جانے کے لیے ڈر ہوگا نہ کسی عورت کو نکلنے کے لیے ڈھپرانا ہوگا تاکہ ہم کو کوئی حقوق نہیں دے گا ہمارے حقوق کو ہم کو لینا پڑے گا انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ بات سمجھ پہ آگئی ہوگی جزاک اللہ حضرت انکسیر انکسیر جزاک اللہ حضرت انکسیر انکسیر انکسیر